عوضے کو اوور اسٹی میٹ کر رہے ہیں یہ کلیریٹی ہے جو مردی ہو جس نے بندوق اٹھائی اس کا بندوبست کریں گے جو لوگ سٹیٹ کو نہیں مانتے بندوق اٹھاتے ہیں وہ ہمارے لئے دہشت کر دیں ان کا ہم بندوبست کریں گے انہوں نے ایک سٹیٹ کو انٹ دی یہ ایک ایسے چوکی مار ہے یہ نارمل واقعہ نہیں یہ ایسے چوکی مار ہے یہ فلانے کی مار ہے یہ فلانے کی مار ہے بہت سارے لوگوں کو اس کی تکلیف ہے عزت کوئی گفٹ نہیں کرتا منسٹر صاحب چلے گئے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے سپریم رہے گی اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے پہلی بات یا تو اپنے عوضے کو اوور اسٹی میٹ کر رہے ہیں یا یہ اپنی کیویبلیٹیز کو اوور اسٹی میٹ کر رہے ہیں سر جی میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کا اپنا ایک منسٹری ہے جب کنسرنڈ منسٹری اس کا جواب دے گی وہ اور ہوگی اور جو آپ جو کہ وہ کونسا ہوتا ہے پینا جو کہ ہر اس میں استعمال ہوتا ہے نمبر وان سر میں نے میں سر ایک بات یہ سارا کچھ یہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا اس نے یہ دیٹیل میں فیصلہ ہوئے جو لوگ سٹیٹ کو مانتے ہیں پاکستان کو مانتے ہیں ان کو ہم اپنے سر پر بٹھائیں گے وہ ہمارے لئے بہت محترم ہیں ان کے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں ہم ان کو اڈریس کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے جو لوگ سٹیٹ کو نہیں مانتے بندوق اٹھاتے ہیں وہ ہمارے لئے دہشت کر دیں اور ان کا ہم بند بس کریں گے اس میں کلیریٹی ہونی چاہیے سر دیکھیں ابھی انٹیریمیسٹر صاحب کی باتیں ہم نے سنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت کر دی اور سپیشلی پاکستان ٹیریک انصاف ہم کنڈیم کرتے ہیں دہشت کر دی کو ان اول اٹس فارمز اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں لیکن انہوں نے دو ایک بڑی تھوڑی سی میں کہوں گا پریشان کن باتیں کی وہ یہ کہ وہ لوگ جو بندوق اٹھاتے ہیں بلکل ہم مانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اور جو لوگ پاکستان کو نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا بندوق والا تو آپ نے ایڈیٹیفائی کر لیا بلکل کوئی طریقہ نہیں ہے ہم پولیٹیکل جد و جہد میں یقین رکھتے ہیں ہم آمز یا کسی بھی قسم کی تہشتگردی کی بنیاد پر اپنی پولیٹیکل کاؤز کو اپنے ایوال اپنے رائٹس کو ہم اس کی جسیفکیشن نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو تیہ ہو گیا لیکن یہ تیہ کرنا کہ کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے پاکستانی یہ سر ایک بڑا سوال ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں ہمارے این پی کے سربرا سنیٹر احمد ولی خان اور باقی جو ہمارے یہاں سے بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں تک رہی بات بلوچستان کے مسائل کی وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ سرکاری آفیسرز کی جو فیڈل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں ان کی شورٹیج ہے کل اس کی پولیسی کا اعلان ہوا ہے تقریباً تیس سے چالیس آفیسر فوری طور پہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہ اگلے دس پندر دن میں چلے جائیں گے اپنیٹیر منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ ایک ایسے جو کی مار ہے اس کے بارے میں ہم جانا چاہتے تھے کہ ہو سکتے ہیں یہ جو واقعہ چھبیس کی رات کا ہوا ہے یہ نارمل واقعہ نہیں ہے اس کے پوچھے پوری پلیننگ ہوئی ہے اور صرف ایک باڈی نے نہیں کیا ایک دو نے ملکی کیا ہے اس میں کوئی ایگو کی بات نہیں ہے ایک یونی ڈائیمنشنل اس پہ آپ بات نہ کیا کریں کہ جی ہم نے اتنے پیسے دے دیئے اتنا یہ کر دیا ادھر یہ ہو جائے گا یہ ایسے چوکی مار ہے یہ فلانے کی مار ہے یہ فلانے کی مار ہے یہ بلکل ایسے ہے جیسے آپ سورج کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ بڑا سجیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ ہمیں پوری سنجیدی کے ساتھ کام کرنا چاہئے اور مجھے افسوس ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہونے نہیں دی گئی کوئی ہمیں دے گا نہیں عزت کوئی گفٹ نہیں کرتا بہت سارے لوگوں کو اس کی تکلیف ہے یہ کلیریٹی ہے کہ جو مردی ہو جس نے بندوق اٹھائی اس کا بندوق بس کریں ہمارا انٹرنیشنل ایمیج بڑا برا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس ملک میں وہ تو ہی نہیں دیکھتے ہیں کہ بلوچستان دور ہے یا اس کے کوئی ایک اور حالات ہیں اور یہ صرف جو ہے تو پشاور لاہور کراچی یہ پاکستان ہے نہیں سر وہ پاکستان کے میپ پہ ہے تو اس ایشیو کو آپ کو پولٹیکلی کرنا ہوگا وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنا ہوگا جو ہوا ہے دیر اسمیل خان میں آپ نے خبر پڑی بھی ہوگی کہ تین بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے دن دہارے اس میں ایک سینئر آرمی آفیسر بھی ہے لیکن ہم ان کو ایسا ایسا سیٹیزن دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر ملٹری میں ہے تو اور بھی زیادہ کنسان ہے اگر کسی پولیس والے کو مار دیا جائے جس طرح کچھے میں ہوا وہ زیادہ پریشان کون ہے بنسبت جان سب کی برابر ہے سب کی قیمتی ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون لوگ ہیں وہ ایسے حالات میں جو یہ ایک ائر آف انسیٹینٹی ہو گئی ہے جس میں کہ وہ چاہے وہ ٹی ایل پی ہو چاہے کوئی بھی ائر وہ ہوں آؤٹفٹس ہوں بہت شکریہ تینکیو منسٹر صاحب چلے گئے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے ملک کے حالات تھے اس میں اچانک اس قسم کی چیزیں ہوئیں جس میں کہ اس وقت کی جو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ پولٹیکل ہماری حکومت تھی انگیج کیا اغوانستان کو انگیج کیا بیکوز ویدر بھی لائک ایٹ اور ناٹ وہ ہمارے نیبرز ہیں ہمارے ہمسائے ہمارا اگر ادھر بھی مسئلہ ہے ہمارا ایڈیا کے ساتھ بھی مسئلہ ہے ہمارا ایران کے ساتھ تو چلے کچھ بہتری اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن وہاں سے بھی میزال آئے اور پھر یہاں سے بھی گئے اس سے ہمارا ٹریڈ متاثر ہوتا ہے اس سے ہمارا ملک ہمیشہ نیگیٹیو نیوز میں آتا ہے انٹرنیشنلی ہماری انویسمنٹس ایکانومی میں ایفیکٹ ہوتی ہیں ایپکس کمیٹی ہو یا کوئی بھی کمیٹی ہو وہ جو ہے جب تک اصل ایشیوز پہ کنسنٹریٹ نہیں کرے گی اور صرف طاقت پہ کرے گی نتائج یہاں پہ ہمارے کئی کلیج نے بات کی اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں ہر چیز چاہے وہ وائلڈ وار ہو کوئی بھی وار ہو آخر میں وہ گفتگو اور اون ٹیبل ٹاکس پہ ہوتی ہے جیشگردی ایشیو بہت بڑھ گیا ہے وہ ذات شیث ہو گیا ہے کیونکہ جیشگردی بھی ہے کچھے ڈاکو بھی ہیں ملک کے لابی خرام ہمیشہ تباہ ہو گئی ہے تو اس لیے ہر چیز خراب ہو چکی ہے اور ان کو سویہ کی نظر آتا ہے پیٹھائی بھر ان کا ایک ہی مسئلہ ہے پیٹھائی کہ پیٹھائی کا دم نکالنے وہ نہ سر اٹھا لے وہ جیل میں پڑھ رہی ہے مراکان اور پیٹھائی کے مندر جن غائب نہیں بلکل ان کو پا پیٹھائی کی پڑھئی جو ہے یہاں ملک تباہ ہو رہا ہے کیوں نہیں ختم ہوتی ہے یہ آپ خود چاہتے ہو کہ وہ ختم کیوں نہیں ہوتی ہے آپ خود چاہتے ہو ختم نہ ہو اس لیے کہ وہ ختم نہ ہو اور آپ کا کام چلتا رہے اس لیے آپ چاہتے ہو کہ وہ اسے چھوکے مار رہے تو اس دوسرے مار وہاں پہ نہ پڑھے اب یہ آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ وہاں پہ عملہ سرکاری بالکل کم ہیں برجہ میں اب یہ چیز پہنتے بندے آپ نئے وہاں پہ بارتی کرو تو یہاں پہلے سو لے اگر یہ پہلے سولی ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا جو لوگ شہید ہوئے ہیں جو نقصان رہے وہ تو نہ ہوتا لیکن آپ کو کیا فکر آپ کو فکر ہوتی تو پھر تھا آپ کا ملک کی امام کی کوئی فکر نہیں ہے آپ کو فکر ہے تو پی ٹائی کی بات پی ٹائی کی عمران خان کی کہ وہ جیر میں رہے اور پی ٹائی سر نہ اٹھا ہے پی ٹائی کی ڈیتیوں نشیدیں اسے لے لیں واپس آپ کو بیسٹی کی فکر ہے اور آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے ابھی دیکھیں محسن اکوی آج آگے حملی میں آج حملی میں آگے لیکن بات سننے نہیں پوری وہ بھاگے اردی بات چھوڑ گئے تو یہ حالیں یہاں کا یہ حکومتیں لیتے ہیں میں تو ایک بات جانتا ہے مجھے وزیر داخلہ کا عوضہ کس نے اس کا نام روشن کیا تھا دو چو دن سارے بات چو دن سارے بات کے لور میں یہ وزیر داخلہ بہت اچھا بنائے سے وہ اچھا کام کیا تھا ملک کے علاہ بھی تھی یہ جو سے تفر بھی راست گھوٹے بھی سخت ہو گئے لیکن اس کے بعد کوئی بندہ بھی کام کھانی آیا ہے تو آج یہ ویڈیو سارے گھر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اور یہاں کا دیکھیں تو بعد میں تاکہ آنے والا ویڈیو کو مل سکیں اللہ حافظ